اسلام علیکم پیارے پیارے ویویرز کیا حالیں ہیں آپ سب کے ٹیٹا کے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین تو جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک شیمپو ہے اور یہ کیسا شیمپو ہے آج کل ہم سردیوں میں سب کو بہت زیادہ اس کی اشد ضرورت ہے تو مجھ سے سب کہہ بھی رہتے کہ اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتا ہوں گی اچھا آپ جو میرے نیو دیکھنے والے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے پلیز آپ لوگوں نے میرے چانل کو سبسکرائب کرنا ہے بھل آئیکن کو پریس کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور پیارے پیارے اچھے سے کومنٹ کر دیا کریں اور یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس ہے سیلسن بلو شیمپو ہے اور اس کے پر جیسے کہ لکھا ہویا ہے کہ یہ موسٹرائزنگ ہے موسٹرائزنگ کا مطلب چیز یعنی کہ اس میں تھوڑا سا چکناٹ یعنی کہ آئیلی یعنی کہ یہ ڈرائنس کو دور کرتا ہے جیسے کہ ہماری سکن کو ضرورت ہوتی ہے سکن کو موسٹرائز کی اسی طرح ہماری سکیلپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے موسٹرائز کی تو ڈینڈرف جب سکن پہ ڈینڈرف کہہ رہی ہوں ڈینڈرف جب بالوں پہ پڑتی ہے نا تو اس کو جب ہم موسٹرائز کریں گے جب ہم انڈے کی زردی کرنے کے لئے مگر سب کہتے ہیں کہ سمیل آتی ہے ہم سے یہ ہوتا نہیں ہے تو آپ چٹ پٹ پٹ چٹ والا ہمیں جلدی سے کوئی چیز بتائیں تو آپ اپنے پیر آ جو ہے یہ یوز کریں شیمپو جلدی سے استعمال کریں اس کا یہ ہے کہ ہنڈرڈ ایمل کی مطلب پیکنگ ہوتی ہے اس کی پیکنگ پہلے تو کسی ایک زمانے میں اچھی لمبی ہوتی تھی لیکن اب تو اسی سمال ہوگی ہے یہ کافی ایکسپنسف ہے اور یہ میڈیکل سٹور سے ملے گا اور اس کی پرائز میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں میں نے کلینکس سے لیا اور یہ میرے خیال میں کتنے کا جی ہے ہاں جی تھری تھرٹی کا ہے اور یہ ٹھیک ہو گیا اور یہ تھری تھرٹی کا ہے اور بھی چیزیں خیر میں نے منگوائی تھی تو خیر یہ اس کا ہے کہ یہ ایک بندہ یوز کرے تو میرے خیال میں ففٹین ڈیز جو نا یوز ہو جاتا ہے کافی ٹھیک شیمپو ہوتا ہے اندر سے ٹھیک فارم میں نکلتا ہے لیکن اہتا موسچرائی سے اس کی جو کلر نظر آ رہا ہے آپ کو ایسے فروزی بلیون سا کلر کا بڑا پیارا سا خوشبو بہت زبدست ہوتی ہے اچھا اس کو سکیلپ پہ لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جی ایک تو آپ لوگوں نے جب اپنے لگانا ہے اپنے بالوں پہ گیلے ویٹ بالوں پہ لگائیں اور جب آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کو ہلکی ہلکی آتوں سے تھوڑا تھوڑا جو آپ کا سکیلپ والا ایریا اس کو تھوڑا سا ایک آت منٹ کے لیے رکھ چھوڑیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہ اپنا کام کریں کیونکہ میڈیکیٹڈ ہے تو تھوڑا سا کام کرے گا اچھا اس میں چھاک تھوڑی سی کم عمومن بنتی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا کیونکہ ہمارے ہم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہم کیا ہوتا ہے کہ جلدی سے لگایا اور فورا واش کر لیا وان منٹ جو ہے نا ٹو منٹ آپ نے رکھنا ہے اسے بلکہ ایک منٹ ہی کافی ہے تو آپ نے اپنی سکیلپ پہ رکھنا ہے تاکہ وہ اچھے سے طریقے سے وہ اپنا کام کرے اور یہ آپ کا جو ڈینڈرف ہے نا آپ بلیف نہیں کریں گی وہ بھاگ جائے گی یہ میں نے کیوں مانگوایا ہے یہ میرے بیٹے کے سر میں بہت زیادہ ڈینڈرف ہو گئی بھی تھی تو میں نے اسے کہا یہ لے آو جا کے تاکہ یہ کہ جلدی سے آپ کی یہ ختم ہو جائے تو میں نے کہا میں کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتاؤں کہ کیا ہم لوگ یوز کرتے ہیں کہ اگر جو چٹ پٹ میں کیونکہ بچے تو نہیں لڑکے تو نہیں یہ کرتے نا انڈا شنڈا دے ہی اور لائمن شہمن نہیں یوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی دعاوں میں نوشین کو ضرور یاد کرنا ہے جی اللہ حافظ